میں مہندر پال کچھا گیا رہے بسے ساہتک سامان ہندی پرکرن ہے پدھ ساہت کا اتحاس جیسے کی اب تک ہم نے آپ لوگوں کے لیے پدھ ساہت کے اتحاس میں آدھی کال کا ببرن پرستت کیا تھا اس آدھی کال کے ببرن میں اس کے بسے میں بتایا گیا تھا پرسنتر بتایا گیا تھے اس کے بسے ستائیں آدھی ببرن پرستت کیا گیا ہے اور بھکتی کال کی سمائے سیما اور اس کی پربرتیوں کا علیک کیا جا چکا ہے اب آگے بھکتی کال سے ہی سمبندت کچھ اور بیچار دھاراؤں پر پرکاس ڈالتے ہیں بھکتی کال کو دو کابیدھاراؤں میں ماتا گیا ہے پہلی کابیدھارا ہے نرگون بھکتی کابیدھارا نرگون بھکتی کابیدھارا میں اس کے سنتوں نے نرکار برحم کی اپاسنا کی ہے دوسری ہے سگون بھکتی کابیدھارا سگون بھکتی کابیدھارا میں اس کے کبیدھاروں نے سگون بھکتی ارثات رام کی یا سری کرشن کی بھکتی کے بھی شہ میں بتایا ہے اب نرگون بھکتی کابیدھارا کو دو ساخھاؤں میں ماتا گیا ہے پہلی ساخھا ہے گیا ناسرائی ساخھا گیان آسرہی دوسری ہے پریم آسرہی ساخہ اب گیان آسرہی ساخہ کے وشہ میں سمجھئے گا گیان آسرہی ساخہ کے پرمک کبھی ہیں کبیر داس جی ہیں دادو دیال جی ہیں ملوک داس جی ہیں رہ داس جی نانک آدیس کے پرمک کبھی ہیں ان کی رچنائیں پرمک رچنائیں ہیں ویجا کبیر داس جی کا گرنت ہے گرو گرنت صاحب نانک کا ہے دادو دیال ہیں ملوک داس ہیں رہ داس ہیں اور ان کی یہ گیان بودھ آدھی رچنا ہے گیان آسرائی قاویدھارا کی پرمک پرورتیوں کے وشائے میں بھی جان لیجئے گا پہلی ہے نرگن برم کی اپاسنا اس نرگن برم کی اپاسنا میں اس کے تتکالین قویوں نے نراکار ایسور کی اپاسنا کی ہے ارتھات ایسور کو انہوں نے آکار پرکار سے رہت مانا ہے دوسری ہے گروہ کا مہتو اس گروہ کے مہتو کا مطلب یہ ہے کہ اس ساخہ میں قویوں نے گروہ کو ہی سروسلشٹ مانا ہے اور گروہ کی مہنتہ کا بیورن پرستت کیا ہے تیسرے نمبر پر ہے آڈمبروں کا بیرود اس ساخہ میں قویوں نے وہای آڈمبروں کا جب مالا چھاپاتے لگ سرے نائے کو کام من کانچے ناجے ورثا سانچے راچے رام ارتھات ان کے رام بھی دسرت پتر رام نہیں تھے بلکہ نراکار برم رام تھے اس میں بھی انہوں نے آڈمبروں کا بیرود ہی دکھایا ہے چوتھی بھی سیستہ ہے اپدیش آتمکتہ انہوں نے اپدیش دیا ہے لوگوں کے لیے اپدیش کے دوارہ سماج میں صدھار کے کاریے کیے ہیں سماج کو صدھار کی اور انمک کیا ہے اس کا ویدھارہ کا پرمک رس شانت ہے اس کی جتنی بھی رچنائے ہیں سب شانت رس میں رچنائے کی گئی ہیں شانت رس ارتھات کسی بھی پرکار کے بھاؤ سے رہت بھاؤ ہے اس میں تو صرف ایسور کی بھکتی ہی ہے اسی بھرکار سے آگے کرم میں پریم آسری ساخہ آ جاتی ہے پریم آسری ساخہ کے قویوں نے پریم کی مہتتہ پرکڑ کی اور پریم کی مہتتہ کے دوارہ لوکک پریم کے دوارہ لوکک پریم کا ورنن کیا ہے پار لوکک پریم کا ایسور کو تو سانت دھیمان کر کے اس میں ورنن کیا گیا ہے اس کے پرمک قوی ملک محمد جائسی ہیں کتون منجھن عثمان ملہ داؤد آدھی اور بھی اس کے قوی ہیں ان کی جو کی پرمک رچنائے ہیں پدموت ملک محمد جائسی کی ہے مرگاوتی ہے چترہ ولی چندائن آدھی ہیں اب پریم آسری ساخہ کی پرمک پیورتیوں کی اور دھیان دیجئے پریم کتھاؤں کا چترہ اس کی پہلی وشیستہ ہے پریم کتھاؤں کا چترہ ارتھات انہوں نے قویوں نے پریم کی کتھاؤں کی رچنہ کی ہے پریم کی کتھاؤں کے مادھیم سے انہوں نے علاوکک پریم کا ورنن کیا ہے رہشیات مکتہ ہے دوسری رہشیات مکتہ مطلب یہ سوال کا رہش سے کیا ہے اس رہش سے کا بیورن پرستود کیا ہے سرنگار رس کی پردھانتہ ہے چونکہ انہوں نے پریم کتھاؤں کا چترہ کیا ہے تو سرنگار رس کی پردھانتہ اس میں سہائک ہے چوتھے نمبر پر وشیستہ ہے سوفی صدھانتوں کا پریوک ان لوگوں نے کبھیوں نے سوفی صدھانتوں کا مطلب ایک پرکار سے ویراغی پون سدھانتوں کا پریوک کیا ہے اس کا ویدھارہ کا پرمک رس شانت رس ہے تتھا سرنگار رس ہے کیونکہ سرنگار رس میں کی گئی ہیں بھاو اس کا سانت بنتا ہے تو اس لیے سانت رس اور سرنگار رس دونوں ہی رس اس میں پرمکتہ سے پائے جاتے ہیں